حضرت مریم جب محراب کے اندر تھی اور ان کے مسجد میں محراب کے پاس جب بے موسم پھل آگئے بے موسم پھل تو زکریہ نے جب بے موسم پھل دیکھے کہ اس کا تو موسم نہیں ہو یہ پھل کے پاس تربوز کا موسم نہیں تربوز مریم کے پاس تو کیا کہا تعلنہ لکہ حاضر آئے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آگئے وہ مریم جس کی پاگ دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے وہ مریم جس کی پاگ دامنی کا اعلان اللہ نے ارشتی اوپر سے کیا ہے کہ مریم تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے وہ مریم جس کی پاگ دامنی کی گواہی اللہ نے دی ہے اس مریم سے اس کا تفیل حساب لے رہا اس کا سر پرست انہ اللہ کے حاضر یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے بتا تربوز کا موسم نہیں تربوز کہاں سے آیا اس پھل کا موسم نہیں کہاں سے آیا یعنی کون لکہ دے کر گئے تھے مقصد یہ تھا نیک دی پر برش برد دیندار طریقے سے ہوئی تھی اس لیے جواب بھی بڑا دیندارانہ دیتی ہے کیا کہتی ہے آئے زکریہ میں آپ کی سر پرستی میں پلی ہوئی ہوں آپ کی تعلیم مجھے ملی ہے آپ کی بچیاں کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے آپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی ہے رہا یہ پھل میرے پاس کہاں سے آئے ہوا منعند اللہ یہ غیب سے آئے فرشتہ پہنچا کر گیا ہے اللہ کے پاس سے آئے ہیں جواب دیکھئے اللہ کی نیک بندی کا جواب کتنا پاک ساپتا یہ سارے کے سارے بے موظم پھل اللہ کے پاس سے آئے ہیں میرا تعلق مجھے لڑکے سے نہیں اس پسک میں نماز پڑھنے آنے والے کے جنو جوان نے مجھے یہ پھل نہیں دیئے میں یہ سارے پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں میں گبائی دیتی ہو خور کرو جب اتنی نیک اور پاک دامن اور ایسی پاک دامن جس نے بغیر شادی کے بغیر شوہر کے بیٹا دیا اور جب محلے میں شہر میں چرچا ہوا تو مریم نے ناجائز دولات پیدا کیا تو اللہ نے جبریل کو بھیج کر اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا کہ مریم غلط نہیں ہے ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے ان کو تو فرشتے نے ان کے پیٹ میں ہاتھ لگایا اور چھوا اور پھر پھر بیٹا ہو گیا اس پر روح ڈالی گئی ہے مریم کو ہم نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا ہے جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا اس سے حساب لیا جا سکتا ہے آپ کی پیٹیوں سے حساب کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے ہماری پہنوں سے حساب کیوں نہیں لیا جا سکتا ہے مجھے بتاؤ ریزن کیا ہے آپ اپنی پہنوں پر اپنی پیٹیوں پر آخ پت کر کے بھروسہ کیسے کر لیتے ہو جس کی پیٹیاں رات کی تاریخی میں وارساب چلائیں فیس بک چلائیں میسنجر چلائیں ان لوگوں کو آپ یہ تصفر پر دہن سے نکال دینا چاہیے گی میری بیٹی کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں بھاگے گی فرار نہیں ہوگی مہراج کی کوئٹ ہریانہ اور راجستان کی کوئٹ بھری پڑی ہے ان لڑکیوں نے مسلم لڑکیوں نے اپلیکیشنیں دے رکھی ہیں کہ میں فلا فلا ہے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیتی ہیں ہو سکتا ہے کہ جب میں شادی کروں تو میرے ماں باپ روڑا اٹھ گئے رکاوٹ بنے لحاظ میں پہلی سے اپلیکیشن دے رہی ہوں کہ میں اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی اپنی مرضی سے کرنے کے لیے تیار ہوں یہ نتیجہ ہے اسی موبائل کا یہ نتیجہ ہے اسی بارساب چلانے کا یہ نتیجہ ہے یہی میسنجر اور فیس بک چلانے کا جب ہم نے اتنی آزادی دے دی ہے تو یہ دن ہمیں دیکھنا پڑیں گے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑیں گے یہ ساری پلاننگ ہو چکی ہے مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں ویکنسی دو نوکریوں میں ویکنسی دو اور لڑکوں کو آزادی دے دو کہ ان مسلم لڑکیوں سے پیار کریں ان کو پیار کے چنگل میں فانسیں اور کوڑ میریج کر کے شادی کر کے اپنے گھر لائیں ایک دو بچے پیدا کر کے بچوں کو اپنے پاس رکھیں ان عورتوں کو چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں کتنی ایسی ایسیاں ہیں جنہوں نے تھانوں میں اپلیکیشن کی ہے اب میں نہ گھر کی رہی نہ سسرال کی رہی دو بچے پیدا کرنے کے بعد میرے پتی نے مجھے چھوڑ دیا ہے میرے باگ ہمیں اکسپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم ان کو اسے ناراض ہو کر تو ہم نے ان کو ناراض کر کے تو ہم نے اس سے شادی کی تھی اب ہم کہاں جائیں لیکن کسی نے نہیں سنی اور مجبور ہو کر وہ دلی کے جی بی روڈ اور بمپئی کے کماری پورا میں جا کر انہوں نے اپنے جسم کا سودا کر دیا اپنے آپ کو بیش دیا آج وہ مسلم لڑکیاں جو غیر مسلموں نے چھوڑ دیا ہے جن کو آج وہ اپنے جسموں کا دھنڈا کر رہی ہیں کیا یہ دن اپنا بہنوں بیٹیوں سے دیکھنا کمارا کروگے کیا اس دن کے لیے تم زندہ رہنا پسند کروگے اس لیے ایکشن لو اور جو چیزیں ہماری پہنوں بیٹیوں کو وہاں تک پہچانے کی ذمہ دار ہیں ان کو پہلے چھین لو ان سے چھین لو اور ان کو ان چیزوں سے دور کر کتنی نوٹنگ بھی ہو رہی ہے اب پڑھائی بھی آن لائن ہوگی آپ دو گے موبائے اور ان دو پندروں کا کچھ 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 یہ کار دینا یہ یوٹیوب پہ دینا نہیں کوئی بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کی کب کہہ دے گی کرونا پھر آگے ابھی دلی میں بڑھی رہا ہے پتہ نہیں کب آ جائے یہ کبھی بھی یہ دو لوگ جو دیش کے مین ذمہ دار ہیں یہ جب چاہیں گے تب کرونا لے آئیں گے اور جب چاہیں گے تب ختم ہو جائے گا جب چاہیں گے تب ختم ہو جائے گا اور کرونا بڑا سمجھدار ہے یہ نیتا لوگ کی ریلیوں میں نہیں آتا ہے یہ غریبوں کے گھر میں آتا ہے یہ مزدوروں کے گھر میں آتا ہے یہ ریلیوں میں نہیں آتا ہے یہ بہت سمجھدار ہے کرونا میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنی بیٹی کو اگر مجبوری ہے اگر دینائی پڑھ رہا ہے آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے تو آپ وہاں خود رہیے آپ دیکھئے کہ اگر پانچ گھنٹے پڑھائی چل رہی ہے تو پانچ ہی گھنٹے کے لیے موبائل دیجئے اس کے باللے لیجئے نگرانی کرنا پڑے گی کیونکہ یہ عمر بڑی بہتنے کی عمر ہوتی ہے یہ عمر بڑی بہتنے کی عمر ہوتی ہے اس لیے میرے بھائیو اپنی بہتنے کی عمر بڑی 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 بڑ جنہیں لوگ بارات میں جاتے ہیں بارات کا کوئی تصفر ہے اسلام میں کوئی ایک بتا دے کہ بارات کا کوئی تصفر ہے اسلام میں سو آدمی ڈیر سو آدمی دو سو آدمی اور ہمارے اتر پردیش میں آ جاؤ تو چار سو آدمی اور پان سو آدمی بھی چل رہے ہیں اور لڑکی والا بفر سسٹم کرتا ہے بفے سسٹم بفے سسٹم جانتے نا کرسیاں کچھ نہیں رہیں گی سارا کھانا پکا ہوا رکھا ہے پلیٹ اٹھاؤ کھڑے ہو کر کے پلیٹ پر اپنے ہاتھ سے جو نکالنا چاہو کھاؤ کھڑے ہو کرalu اب ہم گئے پلیٹ لے کر یہاں سے یہ اٹھا لیا پانیر چائی پانیر یہاں سے چیکن یہاں سے تمزوری یہاں سے مٹن مسالہ کھاتے جا رہے ہیں کھڑے ہو کر کرسیاں نہیں بیٹھ کے کھانے کیا اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم جس کا نام ہونا چاہئے تا کتہ سسٹم جس کا نام ہونا چاہیئے تھا خنزیر جس کا نام ہونا چاہیئے تھا سور فرسکر وہ اور مولوی ہوں گے جو کہتے ہوں کہ سور کہنے سے چالیس دن زبان گندی ہوتی ہے تیرے باپ کی حدیث ہمیں ایسا کچھ نہیں ملا انگلیش میں پھنک کہہ دو گے عربی میں خنزیر کہتے ہیں تو اردو میں میں کچھ کہتے ہوں گے اردو میں کیا کہیں گے اردو میں سور کہیں گے ہنڈی میں سور کہیں گے انگلیش میں پک کہیں گے جب انگلیش میں پک کہیں گے تو اردو میں اور ہنڈی میں سور کہنے میں کیا اعتراض ہے آپ کو تو اس کا نام ہونا چاہیئے تھا سور سسٹم گڑھا سسٹم جانور سسٹم اس کا نام رکھا گیا شادیوں میں آسانیہ پیدا کرو آسانیہ اسلام آسان شادی کا حکم دے 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 خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تصبر کرو کیسی شادی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتے ہیں اللہ کے حصول میں آپ کو آپ کے لئے حبا کر رہی ہوں میں اپنی شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کہا اس نے دوبارہ کہا آپ نے کچھ نہیں کہا بخاری کتاب ان نگاہ کے الپاس آپ نے تیسری پار دیا اس نے کچھ نہیں آپ نے جواب دیا کہ میں شادی نہیں کر سکتا صحابی بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی جواب دینا ہو دیجئے اس کو تیسر بار بار کہہ رہی ہے آپ نے کہا میں نہیں کر سکتا مجھے جتنا کرنا کی کر لیں آپ میں نہیں کر سکتا تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کرا دیجئے کیا سادگی تھی آپ نے کہا تم کرو گے اسے اس عورت سے پوچھا تم کرو گی اسے اس نے کہا اگر آپ نہیں کر رہے تو میں اسے کرنوں گی آپ نے کہا صحابی سے بتاؤ مہر کیا دوگے مہر کیا دوگے کیا ہے تمہارے پاس دینے کو اس نے کہا وہ کچھ نہیں ہے میرے پاس آپ نے کہا جاؤ گھر میں تلاش کرو کچھ مل جائے گھر میں گئے وہ تلاش کیا کچھ نہیں ملا آئے کہ اللہ کے نبی ماں وجب تشین میں نے گھر میں کچھ نہیں پایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیسے نکاح کرو گے یہ مہر دینے کے لئے کچھ نہیں ہے ارے کچھ تو ہو گئے تو میرے پاس اس نے گوھر کیا کہا ہاں ایک چیز ہے میرے پاس کہا کیا کہ ایک لونگی ہے پندی ازار یا رسول اللہ ایک لونگی ہے میرے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لونگی ہے ٹھیک ہے وہی دے دو کہا اللہ کے رسول اگر وہ اس کو دے دوں گا تو میں کیا پہنے گا کہا وہی ایک ہے ایکسٹرا نہیں ہے کہ نہیں تو تم اس کو دے دو کہا اس کو دے دوں گا تو رات میں کیا پہنے پہنے سوں گا تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو ایک لونگی ہے اس کو کچھ دوگے کہا اللہ کے رسول ایسا کرتے ہیں اس لنگی کے دو چکڑے کر دیتا ہوں آدھی آدھی اس کو دیتا ہوں آدھا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں آپ نے کہا آدھی اس کے کس کام میں آئے گی اور جب آدھی تیرے پاس رہے گی تو تو بھی نہیں پہن پائے گا تیرے کس کام میں رہے گی دینا تو پوری دو مولتا پوری تو نہیں دے پاؤں گا جانے زیادہ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو کھیتی والی کروں جاؤں کامم کروں گا اور کیا کہاں گا جب کچھ ہے ہی نہیں مہر دینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے لیے میری شریعت میں اگر راستہ نہیں نکلے گا تو کہاں راستہ نکلے گا پوچھا بتا تو یہ تران کتنا یاد ہے اس نے کہا اللہ کے نبی سورہ ملک یاد ہے سورہ حق کا یاد ہے سورہ نبا یاد ہے سورہ قیامہ یاد ہے سورہ تہار یاد ہے آپ نے کہا اتنی صورتیں یاد ہیں ہاں سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے کپڑا نہیں ہے انگوٹی نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن پوچھا قرآن کتنا یاد ہے کہ جھٹ سے جواب دے دیا سورہ نبا یاد سورہ ملک یاد سورہ حق کا یاد سورہ تہار یاد سورہ قیامہ یاد اگر راستہ نے کہا یہ صورتیں یاد ہے وہاں ہاں یاد ہے فرمایا کیا تو اپنی ہونے والی بیوی کو یہ صورتیں سکھا دے گا کیا یہ یاد کرا دے گا کہا ہاں یاد کرا دوں گا آپ نے کہا ہے اور اب تیرے ہونے والے شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے میں نے دیکھ لیا ہے اس کو ہر طریقے سے اگر میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ صورتیں تجھے یاد کرا دے اور تیرا یہی مہر ہو جائے تو کیا تو اس نے قبول کرتی ہے اس نے کہا اے اللہ علیہ وسلم جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس عورت سے زیادہ پاکیز اور بابر کر دکھا کس کا ہو سکتا ہے مجھے منظور ہے آپ نے نکاح پایا اور ان صورتوں کو مہر بنا کر اس عورتوں اس کے ساتھ رخمت کر دیا نہ بارات کا کتا نہ ناشنے والوں کا پتا نہ دھول ناشو کا پتا نہ حلدی کا پتا نہ اپنے کا پتا نہ مہدی کا پتا اس کی سادہ شادی کا چرچہ چودہ سو سال بات بنگان کس کھانی میں آپ کس دستی میں آج بھی ہو رہا ہے بتاؤ جو عمیر لاکھ اور کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ان کی شادیوں کے چرچے کدریں دے جائیں گے ذرا بتاؤ یہ اسلام کا بساج ہے اسی لئے کہا شادی کو آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے آج لڑکا زنا کرنا آسان سمجھ لیتا ہے لیکن نکاح کرنا مشکل اتنے سود ہو اتنا سونہ ہو اتنی چاندی ہو اتنے جوڑے ہو اتنی چپل اتنے جوتے تب جا کر شادی ہوگی اتنا مشکل بنا دیا ہے شادی کو آسان کر دو جائے مدرسہ کی کمیٹی بن جاتی ہے مسجد کی کمیٹی بن جاتی ہے ایک کمیٹی ایسی بناو جس میں غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام کیا جا سکے غریب لڑکوں کی شادی کا انتظام کیا جا سکے ساموئی شادیاں ہوں ایک ہی میدان میں ان لڑکے اور لڑکیوں کو اگھٹا کر کے نکاح کرا کے اور تھوڑا بہت سماج کے لوگ چندہ اندہ کر کے لڑکی کا گھر بسانے بھر اور گھر کی ضروری چیزیں دے کر ان کا رخصت کرا کر ان کا نکاح کروائیں اگر آپ کو معاشرے کو زنا سے بچانا ہے بے پردگی سے بچانا ہے تو اس قدم کو اٹھائیے آپ اسلام کے اندر آسانی ہی آسانی